ہند آئی ایورویدہ میں آپ کا سواگت ہے میرے پیارے دوستو آج ہم لے کر آئیں آپ کے لیے بہت ہی اچھا ویڈیو جس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اگر آپ کو شگر ہو چکی ہے آپ کافی پرشان ہیں شگر سے کافی پریس کرتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کا شگر ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے کافی دوائیں کھاتے ہیں آپ کی پرڈے گولی چلتی ہے شگر کی اس کے بعد بھی آپ کا شگر کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے آپ شگر سے کافی پریس کرتے ہیں کافی سارے پریس کرتے ہیں میٹھی چائے نہیں پی سکتے فلفروٹ نہیں کھا سکتے کوئی میٹھا میٹھا ہی نہیں کھا سکتے تو میرے پہلے دوستو آپ اپنے شگر کو ختم کرنے کے بعد ہر چیز کھا سکتے ہیں اگر آپ نے اس نسکے کا سیون دو سے تین مہینے تک کر لیا تو آپ ہمیشہ کے لیے اپنی شگر کو ختم کر سکتے ہیں جر سے بہتی اچھا نسکہ ہے بہتی گارانٹیڈ علاج ہے اس نسکے کا آپ اپنے گھر بیٹھے اس نسکے کو بہتی آسانی سے تیار کر سکتے ہیں آپ کو یہ چیزیں پنساری کی دکان پر ہر جگہ حاصل ہو جائیں گی مل جائیں گی میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے آپ کو اس دوہ کو تیار کرنا ہے اور کیسے کھانا ہے میرے پیانے دوستو سب سے پہلے تو آپ لے لیں نیم کی گٹلی جو آپ کے سامنے لکھا ہے نیم کی گٹلی نمبر ایک نیم کی گٹلی لے لیں سو گرام اس کے بعد جامون کی گٹلی لے لیں سو گرام اس کے بعد کریلے کا بیج لے لیں سو گرام اس کے بعد چرہتا لے لیں سو گرام میتھی لے لیں سو گرام اور کالا تل میرے پیار دوستو کالا تل لے لیں سو گرام اجوائن لے لیں سو گرام ان ساتوں چیزوں کو لے لیں آپ کو یہ چیزیں پنساری کی دکان پر بہت آسانی سے مل جائیں گی حاصل ہو جائیں گی آپ ان ساتوں چیزوں کو لے کر اس کو کسی مکسر مشین میں یا گلینڈر میں کسی بھی چیز میں اس کا پاورڈر بنا لیجئے کرنے کے بعد آپ اس کا پورڈر بنا لیں پورڈر بنانے کے بعد آپ صبح نیار مو ایک چمچ اس کو پانی سے کھا سکتے ہیں تازے جل سے آپ اس کا سیون کریں ایک چمچ شام کو کھائیں اور ایک چمچ کھائیں سوتے ٹائم آپ دو چمچ آپ کو کھانا ہے یہ آپ کا سو سو گرام لگ بگ دو دو مہینے چل جائے گا آپ اس سو سو گرام پورڈر کو دو سے تین مہینے چلا سکتے ہیں یہ ایک بار آپ بنا لیجی اپنے گھر بیٹے پورڈر بنا سکتے ہیں اس کا آپ اپنے گھر پہ دوائی بنا سکتے ہیں اور اپنے گھر پہ اپنی خود کا علاج کر سکتے ہیں آپ کو کہیں سے دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے پیارے دوستو بہت ہی ہنڈریڈ ون پرسنٹ اس کا علاج ہے گھرے لون اس کا ہے یہ آپ اپنے گھر پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں جس کا کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ بھی نہیں ہے میرے پیارے دوستو بھی اس کا سیون زرور کریں اس کو ضرور آزمائیں بہت ہی اچھا نسکہ ہے گھرے لون علاج ہے میرے پیارے دوستو اس کو تیار کرنے کے بعد آپ ضرور آزمائیں میرے پیارے دوستو میں آپ کو پھرسنے بتا دیتا ہوں یہ ایک بار نیم کی گھٹلی سو گرام جامون کی گھٹلی سو گرام کریلے کے بیج سو گرام چریتا سو گرام میتھی سو گرام کالا تل سو گرام اجوائن سو گرام آپ ان ساتوں چیزوں کو لے لیں اس کا پاڈر بنالیں اچھی طریقے سے اور صبح شام ایک ایک چمچ آپ تازے جل سے یعنی کی پانی سے آپ ایک چمچ اس کو کھا لیجئے آپ کی شکر ہمیشہ کے لیے مدھو ہمیں آپ کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی میرے پیارے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس کا لاب اٹھا سکے اور ویل آئیکن چینل سبسکرائب کریں تاکہ لوگ اس کے بعد آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو پیارے